پیٹی آئے انٹرا پارٹی انتخابات اور بلے کے نشان سے متعلق کیس کی سماعت اس وقت ملتوی ہو گئی جب عدالت میں پیٹی آئے اور الیکشن کمیشن کی وقلہ دلائل مکمل کر چکے تھے لیکن اس سے قبل کہ عدالت فیصلہ سناتی ہے محفوظ کرتی کیس میں فریقین کے وقلہ عدالت میں پیش ہوئے اور موقف اپنایا ہے کہ صبح ہمیں وقت دیا جائے آج ہڑتال ہے جس پر عدالت ریمارکس لیے کہ کل صبح نو بجے آپ کو سنیں گے عدالت نو بجے کے بعد آپ کو نہیں سنے گی جس کے بعد سماعت کل صبح نو بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے کل سپریم کورٹ میں بھی بلے کے نشان کی واپسی کے کیس کی سماعت ہے بیش تشکیل دیا جا چکا ہے پشاور ہائی کورٹ سے کیس کا کل تک کے لیے ملتوی ہونا تحریک انصاف کے لیے ایک بری خبر ضرور ہے کیونکہ امید ہے کہ کل پشاور ہائی کورٹ سے فیصلہ آنے سے قبلی سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت ہو رہی ہوگی ایک ہی وقت میں دو مختلف عدالتوں میں ایک ہی کیس کی سماعت تحریک انصاف کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتی ہے اور اس دوران اگر سپریم کورٹ سے فیصلہ تحریک انصاف کے مخالفت میں آتا ہے تو اس کا اثر یقیناً پشاور ہائی کورٹ پر بھی پڑے گا پارٹی کو یہ تمام تر نقصدات وقلہ کی اس متضاد حکمت عملی کی وجہ سے بھکتنا پڑے ہیں جو گزشتہ چند روز سے مختلف کیسز میں جاری ہیں مختلف کیسز میں وقلہ کی ٹیم ایک ہی وقت میں ایک ہی کیس مختلف سبائی عدالتوں اور سپریم کورٹ میں ایک ساتھ فائل کر رہی ہے جس کے باعث یا تو سبائی عدالتیں کیسز سپریم کورٹ میں ہونے کی وجہ سے انٹیٹین نہیں کرتی ہیں اور اگر کر بھی لیتی ہیں اور تحریک انصاف کو ریلیف دے بھی دیں تو پھر پی ٹی آئی کو یہ خطرہ رہتا ہے کہ کہیں سپریم کورٹ نشلی عدالتوں کے برقص فیصلہ نہ دے دیں اسی طرح تحریک انصاف کے وقلہ رہنمائی پی ٹی آئی کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے لگے ہوئے ہیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ گزشتہ چند روز سے جس طرح پی ٹی آئی کے وقلہ پارٹی کیسز کو لے کر عدالتی کاروائیوں میں دلائل دے رہے ہیں اور جس دل جمعی سے کیسز کی تیاری کر رہے ہیں اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کیسز جیتنے نہیں بلکہ اپنی نمود و نمائش پر توجہ دے رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ائر ٹائم لینے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے علاوہ جب سے سابق وزیراعظم جیل گئے ہیں کبھی شایر موت قریشی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ پارٹی کا جھنڈا ان کی ہاتھ میں ہے تو کبھی پارٹی کے نئے صدر پر ویز لائک قیادت کا دعویٰ کرتے تھے لیکن پھر یہ دونوں رہنوبہ بھی جیل پہنچ گئے جس کے بعد پارٹی کی دور عملی طور پر وقلہ کے ہاتھ میں ہے اور وقلہ کی طرف سے بھی یہ سنسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا کبھی شیر افضل مروت آتے ہیں کبھی بیریسٹر گوھر علی خان آتے ہیں بیریسٹر گوھر علی خان یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ پارٹی کے چیرمن ہے اور شیر افضل مروت یہ بتاتے ہیں کہ وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے کس طرح بانی پی ٹی آئی کے میسیجز کو مختلف انداز میں بتایا جاتا ہے میٹنگ میں وہی وقلہ موجود ہوتے ہیں لیکن میسیجز کچھ اور ہی بتا رہے ہوتے ہیں شیر افضل مروت کی طرف سے آ کر یہ بتانا کہ سپریم کورڈ آف پاکستان کے جسٹس ایسا کی اوپر بانی چیرمن پی ٹی آئی کے کہنے پر عدم اعتباد کر رہے ہیں اور بیریسٹر گوھر خان کا اس پر بلکل وان ایٹی ڈگری ٹرن لینا اور کہنا کہ وہ اس خبر کی مقبل طور پر تربیت کرتے ہیں شیر افضل مروت کچھ اور کہہ رہے ہیں بیریسٹر گوھر علی خان بلکل وان ایٹی ڈگری پر کچھ اور کہہ رہے ہیں مختلف کیسز میں پی ٹی آئی کے سینر وقلہ کی کارکردگی کی بات کریں تو گزشتر اوز لیول کلینگ فیلڈ اور اس دوران انتخابی نشان لوٹ کرنے کی سماعت مقرر ہونے کی کاروائی کو دیکھ لیں تو سب آیا ہو جاتا ہے گزشتر اوز کیسز کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کی سرورائی میں تین لکنی بینچ بار بار لطیف خوصار شویب شاہین سے دریافت کرتا رہا کہ اگر ان کے پاس کوئی تحریری شواہد یا کاغذات نامزد کی مصطرت ہونے کے خلاف ٹارگٹ کیے جانے کے ثبوت ہے تو پیش کریں تاکہ وہ الیکشن کمیشن یا متعلقہ حکام کے خلاف کاروائی کر سکے لیکن جواب میں پی ٹی آئی کے وقلہ اس بات پر بزد رہے کہ پورے پاکستان کو خبر ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو موزز جج باخبر کیوں ہیں عدالت نے بارہ وقلہ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ عدالت خبروں اور تفسروں یہ سیاسی تقریر کے سر پر تو نہیں ثبوت اور شواہد کی بنیاد پر فیصلہ دیتی ہے لیکن پی ٹی آئی وقلہ جواباً سیاسی تقریر اور کاغذات جو ہے وہ چھیننے جانے اور مصطرت کیے جانے کا صرف اور صرف حوالہ دیتے رہے ان کے پاس نہ تو کوئی ثبوت موجود تھے اور نہ ہی وہ امیدوار جن کے ساتھ یہ واقعات رونما ہوئے ہیں اب وقلہ کی طرف سے کیا کانڈکٹ رہا کورٹ کے اندر اور پھر جیجز بار بار کیا کہتے ہیں اس کی ایک تسابق رکھتا ہے اب انہوں نے یہ پتہ ہے یہ پتہ ہے کہ اپیلز اگینسٹی ریجیکٹی نومینیشنز اگینسٹی ریجیکٹی نومینیشنز اگر اس کا کوئی جواب پہلے تو فرمائیے کہ ایسی طرح گزشتہ روز ہی جب سپریم کورٹ پہ سماعت ہو رہی تھی تو حامیت ہی تھی تو حامد خان صاحب سے متعلق چیف جیسٹس آف پاکستان نے پوچھا تو بتایا گیا کہ وہ لائبریو میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہ یہ پی ٹی آئی کی درخواستیں آتی ہیں لیکن وقلہ جب آئیں گے ہی نہیں تو پھر سپریم کورٹ پہ بیٹھے ہوئے جیجز کیا کریں گے حامد خان صاحب نے اس پر کیسے رسپونڈ کیا اور پاکستان تحریک انصاف کے سیزن لائیر و میمبر ہونے کی بنا پر انہوں نے کس طرح جسٹس قاضی فائزیسہ کی عدالت سے متعلق رسپونڈ کی ذرا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہے سوڑا ہم کچھ کام ہی نہیں کر پا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ پوچھ لیں کل کے سب لگا لیں اگر وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں آوں گا عدالت میں وہی میں بیٹھا رہوں گا نہیں سر کل کیلئے کل کیلئے وہ سوٹے بل نہیں ہیں آپ پیس کھولیں تھوڑا ہم کچھ کام ہی نہیں کر پا رہے ہیں مظلوم جو ہم ہیں پلیس تقریم نہ کریں نا اگر حامد خان صاحب زہمت نہیں کرنا چاہتے ہیں آنے کی ان کی مرضی پھر یو کانڈ ایوٹ بہت بہت ویز کے باہر جا کے سٹیٹمنٹ بیان بائزی کر رہے ہیں کہ ہماری پیٹیشن نہیں لکھ رہی ہے جب چیف جسٹس اور عدالت میں پوچھ رہے کہ کب لگے تو وہ آنے کے تیار نہیں آج بھی پشاور ہائی کورٹ میں انتخابی نشان سے متعلق جس کیس کی سماعت ہو رہی تھی اس میں بھی جو ٹائم فکس کیا گیا تھا کیس سے متعلق اس پر پاکسن تحریک انصاف کی لیگل ٹیم نہیں آئی اور پھر فائنلی ججز کو وقفہ کرنا پڑا کہ اگر ڈیڑھ بجے تک بھی پی ٹائی کی لیگل ٹیم نہیں آئے گی تو پھر عدالت جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے یہ کوئی اکترفہ فیصلہ سنا سکتی ہے اس پر بات کریں گے اس وقت پاکسن تحریک انصاف کی رانوما سینیٹر ہمائیو محمد ہمارے ساتھ موجود ہے السلام علیکم حبائیو محمد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے تو بلے کے نشان سے متعلق پشاور ہائی کورٹ میں اب کیس کل صبح نو بجے دوبارہ ریزیوم ہوگا یہ کہیے گا کہ عدالتیں انتظار کرتی رہتی ہیں پی ٹائی کی لیگل ٹیم عدالت کی روبرو پیش ہی نہیں ہوتی ہے تو یہ اتنی سستی پی ٹائی لیگل ٹیم کے پارٹ پر کیوں ہے بسم اللہ الرحمنہ وہ مجھے ایک مصرہ سا یاد آ گیا تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو اتنے زیادہ کیسز لگے ہوئے ہیں اور یہ ٹیم بیچاری کہاں کہاں جائے گی کم کن جگہ پر کرے گی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج وہ لوگ ڈیفینیٹلی وہاں گئے ہوگے یہاں پہ بھی ان لوگوں کے کتنے کیسز ہوں گے جو انہوں نے صبح صبح یہاں بھکتا کے پھر وہاں گئے ہوگے پھر ادر درمیان میں راستے کی وجہ سے کچھ تھوڑا بہت دیر سویر ہو جاتی ہے تو وہ چیز انڈرسٹانڈبل ہے اور میں گریٹ فول کہ ہائی کورٹ نے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو ٹائم بھی دیا یہ چیز سمجھ میں بھی آتی ہے لیکن اس میں ہمارا بھی قصور نہیں ہے جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے انہوں نے جس اور جو پاکستان ڈسٹرکشن مورمنٹ جو آئے ہوئی تھی انہوں نے جس لیا سے کیسز کیے تھے ان کی بھرمار کی ہوئی تھی ہر ایک شخص کے اوپر دس دس بیس بیس پچیس پچیس اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے بلے کے انتخابی نشان سے زیادہ امپورٹن کیس کون سا ہے ایٹس پوائنٹ ٹائم انتخابات کو لے کر دیکھیں اس طرح ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سا سب سے امپورٹن کیس ہے لیکن اگر آپ انتخابات کے ریفرنسیں دیکھتے ہیں تو میرے خال میں انتخابات کے ریفرنسیں جو آپ کا نشان ہوتا ہے جو آپ کی شراخت ہوتی ہے اگر میں کسی باہر ملک میں جاتا ہوں اور میرے پاس پیسے ہیں لیکن میرا پاسپورٹ گھن جائے تو میرے لئے سب سے بڑا وقتہ ہو جاتا ہے تو اس لحاظ سے اگر آپ میری پاس اگر میں اس نظریے سے دیکھوں تو میرے جو جو بیٹ کا نشان ہے جو بلے کا نشان ہے وہ میرے لئے اس وقت سب سے پرائم امپورٹنس والا ہوگا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ باقی نہیں ہوں گے لیکن یہ اس میں ہوگا تو میں اس پر درہ تھوڑا سا درہ دیہان دینے کی کوشش کروں گا تو حبائی ویبن صاحب ان کیس اگر بلہ نہیں ہوتا بیلٹ پیپر کے اوپر تو پھر پلان بھی کیا ہوگا پھر دیکھ خود ہی کوت پڑا آتشن مروض میں عشق اکل ہے مہوے تماشا ہے لگے بام ابھی نہیں پھر تو کنفیوزن ہی کنفیوزن ہوگی کیونکہ ابھی ٹکٹس کی تقسیم کے اوپر بہت ساری کنفیوزن ہے کنفیوزن ہر پولیٹیکل پارٹی میں خاص کر تحریک انصاف میں زیادہ رہتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے وہاں پہ ایک یہ ہے کہ جو شخص سمجھتا ہے کہ وہ میریٹ پر ہے اب اس میں پلاس پوائنٹ پر مائنس پوائنٹ بھی ہے مائنس پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہم نے بہت دفعہ پاس میں بھی سیٹیں ہاری ہیں جس بکاوز کہ ہمارے دو کنڈیڈیٹس ایک ہی اس میں گئے بہت دفعہ تو یہ ہوا کہ جو کنڈیڈیٹس جس کو ٹکٹ نہیں ملا وہ جیت کے دوبارہ پی ٹی آئی میں آ گیا لیکن بعض دفعہ یہ ہوا ہے کہ وہ ہمارے ووٹ سپلٹ ہو گیا اور اس کی وجہ سے ہم لوگ چند سو ووٹوں سے ہارے بھی ہیں اور ہم نے سیٹ جو ادر وائز جتنی چاہیتی ہم نے ہاری دیا تو اس کے لیے ہمیں ذرا محنت کرنی پڑے گی لیکن ناممکن نہیں ہے محنت کے ساتھ ساتھ وقت بھی چاہیے ہوگا اور وقت تب اتنا نہیں ہے الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے اور پھر انصاف لوئیرز فورم ہو یا یوت ونگ ہو ریزرویشنز بہت سارے ہیں کہ پارٹی کارکنان کو چھوڑ کے اور لوگوں کو پریفر کیا جا رہا ہے اور ایک ایسے وقت میں جب آپ کے بانی شیرمن پی ٹی آئے ظاہر ہے بہائنڈ دا بارز ہیں اور ڈسین کیا ہوتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آکے کچھ اور بتاتا ہے کہ بانی شیرمن پی ٹی آئے یہ کہہ رہے ہیں دوسرا فوری طور پر اس کی تردید کر دیتا ہے دیکھیں اس سے یہ اداد ہے جب آپ کی جب آپ کی مین لیڈرشپ آئی اوویسلی نہیں ہوتی ہے تو یہ چھوٹے موٹے پرابلمز آتے ہیں اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جب نارملی پہلے زمانے میں ہوتا تھا جنگ میں جو آپ کا سپس ہلار جب آپ کا ایک دم نظر نہیں آتا تھا یا زخمی ہو جاتا تھا تو وہ پورے کا پوری فوج ہی ادھر ادھر ہو جاتی ہے تو آپ کا جو مین لیڈر ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک کسی طریقے سے عوام کو بتاتے رہے ہیں کہ جو خان ہے وہ آج بھی اسی جگہ کھڑا ہوا ہے آج بھی اپنے پوزیشن پر کھڑا ہوا ہے بھگنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کسی لحاظ سے کمپرمائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ آپ لوگوں کے لیے کھڑا ہے اس کو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کچھ دیا ہے اب دیکھیں خان کو کھڑا ہوا ہے اور دی اکانومیس کے اندر لگنے والے آرٹیکل میں بھی ایک بار پھر انہوں نے امریکہ کو بھی نشانے پر رکھا لوکل اسٹابلشمنٹ کو بھی رکھا دوسری طرف پاکسن تحریکہ انصاف نے ایک بار پھر امریکہ کے اندر لابنگ فرم ہائر کر لی ہے یہ خبر درست ہے کہ پیرلل ایک طرف تو تنقید ہو رہی ہے بیانیاں بنایا جا رہا ہے دوسری طرف لابنگ بھی ہو رہی ہے دوسری طرف لابنگ بھی ہو رہا ہے ان کے ساتھ ان کا کوئی ون نہیں ہوتا ایک سچ نہیں ہوتا وہ اپنے وہ اوور سائٹ کرنے کے لیے ہوتے جو آپ لابنگ کی جو فرمز یا وہ کرتے وہ بیسکلی آپ نے ان سینیٹرز کو جا کے اپروچ کرنا ہوتا ہے اور ان کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ یہ چیزیں یہاں پہ یہی تو میں کہہ رہا ہے سینیٹر صاحب we are seeking help from them اور ایک طرف امریکہ کی اوپری پریشر بھی ڈال رہے ہیں اور امریکہ کی انترونی کے ساتھ یہ آپ کی حکومت گئی بقول آپ کے نہیں نہیں دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک مس انڈسٹانڈنگ اگر کوئی کریئٹ ہوئی یہ between the امریکن ایڈمنسٹریشن and پاکستان طریقہ انصاف as a political party اور as a جس وقت پرائم منسٹر تھے جو وہ مس انڈسٹانڈنگ جو ایک کریئٹ ہوئی تھی اس مس انڈسٹانڈنگ کو اپنی جگہ کلیر کرنا اور بات ہے دوسری بات ہی ہو جاتی ہے کہ کیا وہاں سے مداخلت ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی وہ تو ہمارے national security council نے اس کے اوپر مہر لگا لی تھی کہ جب انہوں نے accept بھی کر لیا تھا اور انہوں نے امریکن ایمبیسٹر کو ڈیماش بھی کر دیا تھا تو اس سے تو یہ پتہ چل گیا تھا کہ مداخلت ہوئی آپ کے بھانی چیئرمن نے تو یہ کہا ہے نا کہ یہ مقدمہ وہ international court کے اندر لے کے جائیں گے وہ ڈانالل یو کے خلاف بھی مقدمہ لے کر جائیں گے international court میں تو کب جا رہے ہیں آپ ان کو ایک دفعہ نکالیں پھر دیکھیں وہ کب جاتے ہیں آپ لوگوں نے ان کو ایک کے بعد دوسرے دوسرے کے بعد تیسرے اور یہ بھی فرمائشی ہے فرمائشی وہی ہے کہ level playing field کیا ہوگا level playing field جب تک zero نہیں ہو جاتا اب یہ مریم نواز کے اپنے الفاظ ہے کہ جب تک zero نہیں ہو جاتا اور پھر انہوں نے define کیا zero کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میاں نواز شریف کے ساتھ کیسز ہوئے تھے ویسے ان کے ساتھ ہوں گے جیسے ان کو ناہل کیا تھا ویسے اس کو ناہل کرو گے جیسے اس کو جیل میں ڈالا تھا اس کو جیل میں ڈالو گے سرلزم لارسلی ویری کوئکلی یہ zero ہونے جا رہا ہے کیونکہ جی ایچ کیو حملہ کیس پہ بھی نامزد ہو گا ہے ایک سو نوے میڈین پاؤڈ کیس پہ بھی فرد جرمائد ہونے جا رہی ہے تو what are you looking at کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بریڈنگ سپیس تو بہت کب ہے پھر آپ کے پاس مجھے تو ایسا اگر آپ دیکھا جائے تو ابھی ٹوٹل پروبولی دس کیسز میں ان کے نام ہیں باقی کے ایک سو نوے کیسز میں کیا ہوگا ان میں نام کب آئیں گے یہ تو نام ڈالتے جا رہے ان کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ میرٹ کیا ان کا تعلق یہ ہے کہ اس کو انگیج رکھنا ہے اس کو ایک سے بات یہاں سے نکلنا تو بہت مشکل ہے دیکھیں جی یہی تو فرق ہے یہاں سے ہی نکلنے کا تو اصل چیز ہے مشکل تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی سے بھی تھا تو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور الیکشن کنٹسک مشکل تو حضرت یوسف علیہ السلام صاحب کا مشلی کے پیٹ سے بھی تھا لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جن کو اپنے اوپر یقین ہوتا ہے جو ہو زوقیں یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں دیکھیں، ساہر ہیں مجھے مجھے لہے ہمیں جانتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں بے ہمارے دیکھیں اسے ہمارے دونوں پیر ہاتھ کارڈ بھی دو ہم الیکشن میں پھر بھی جائیں گے ہم الیکشن سے نہیں تحتے ہم الیکشن میں جائیں گے جیسے گوھر صاحب نے ہمارے چیئرمن صاحب نے کہا ہوا ہے کہ اگر ہمیں اُنڈر 19 کی ٹیم میں اس کو بھی آگے کر دیتا ہوں بہت بہت شکریہ کراچی میں نون لیگ اور ایمکیم کے ماں بین سیٹ ایجسمنٹ کے حوالے سے کئی اجلاس ہو چکے آج بھی مسلم لیگ ہاؤس میں دونوں پارٹیز کی مذاکراتی ٹیموں کی باتشیت ہوئی جس میں نون لیگ کی جانب سے رانہ مشہود بشیر میمن اور نحال حاشمی جبکہ ایمکیم کی جانب سے سید امین الحق جعوید حنیف اور حسان زفر شریک ہوئے آج سے پہلے اجلاسوں میں بہت حد تک معاملہ تیپ آ چکے تھے لیکن اصل مسئلہ صرف ایک سیٹ پر بنا ہوا تھا یہ سیٹ این اے ٹو فورٹی ٹو کی ہے کراچی کا حلقہ این اے دو سو ویالیس اس لحاظ سے اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ نون لیگ کے صدر سابق وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف یہاں سے الیکشن لڑ رہا ہے اس حلقے کے دوسری اہمیت یہ ہے کہ ایمکیم کے مرکزی لیڈر مصطفیٰ کمال نے بھی اسی حلقے میں کاغذات نامزدگی جمع کرائے دونوں جماعتوں کے ماں بین کاغذات نامزدگی جمع کرانے سے بہت پہلے سے سیٹ اڈجسمنٹ کی بات چل رہی تھی اس دوران نون لیگ کے میاں شہباز شریف کے لیے این اے دو سو ویالیس کا انتخاب ہوا اور پھر میڈیا کے ذریعے یہ بات ہر خاص و عام تک پہنچ چکی تھی کہ ایک متحرک سیاسی جماعت کی حیثیت سے ایمکیم اس سے بے خبر کیسے رہ سکتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس حلقے سے ایمکیم نے لائلمی میں اپنے ایک اہم رہنما کے کاغذات نامزدگی داخل نہیں کرائے بلکہ یہ سوچی سمجھی پلاننگ ہی سمجھی جا سکتی ہے جس سے یقیناً ایمکیم کی لیندین کی پوزیشن بہت مضبوط ہو گئی اور اب اطلاعات ہے کہ دونوں جماعتوں کے درمیان معاملات خوش اسلوبی سے حل کر لیے گئے ہیں اور ایمکیم اینے 242 پر شہباز شریف کو ایڈریسٹ کرنے پر رضا مند بھی ہو چکی ہے تاہم اینے 242 کی صوبائی نشستوں پر ایمکیم اپنا امیدوار کھڑا کرے گی اس کے علاوہ اطلاعات یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ نون کراچی میں قومی اسمبلی کی پانچ اور صوبائی اسمبلی کی گیارہ نشستوں پر امیدوار کھڑے کرے گی جبکہ اندرون سندھ میں جی ڈی اے نون لیگ کو آٹھ قومی اور دس صوبائی نشستوں پر سپورٹ کرے گی ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون ملیر کے حلقے اینے 229-233 پر اپنے امیدوار کھڑے کرے گی اور ملیر کے حلقے اینے 231 کی قومی اور صوبائی نشست پر ایمکیم امیدوار حصہ لیں گے مسلم لیگ نون زیلہ جنوبی کے حلقہ اینے 249 پر اپنا امیدوار کھڑا کرے گی اور ذرائع کا کہنا ہے کہ میرپور خاص نواب شاہ اور سکھر کی قومی نشستوں پر بھی مسلم لیگ نون امیدوار حصہ لیں گے میرپور خاص نواب شاہ اور سکھر کی صوبائی نشستوں پر ایمکیم امیدوار حصہ لیں گے اور اینے 242 ہی وہ سیٹ تھی جس پر کل کی نشست پر فیصلہ نہیں ہو سکا تھا اور باقی تمام سیٹ پر معاملات تیہ پا گئے تھے اب کیا واقعی 242 پر یہ معاملات تیہ ہو گئے ہیں کہ ایمکیم کینڈریٹ کھڑا نہیں ہوگا اور شہباز شریف صاحب اینے 240 ٹیسٹ کرے گی اور ایمکیم اس کو پورا سپورٹ کرے گی اس پر بات کرے گی لیکن اس سے پہلے آج دونوں طرف کے فریقین کی طرف سے مشاورتی کمیٹی میں اجلاس کے بعد کیا گفتگو ہوئی ذرا اس کی ایک جلک آپ کے سامنے رکھتا ہے آٹھ فیبریک الیکشن کے بعد جو پارلیمنٹ وجود میں آئے آنے والے جو وزیراعظم ہوں گے میاں نواز شریف صاحب ہوں گے اور ایمکیم پاکستان ان کو وزیراعظم کے لیے ووڈ ڈی کی اس کے بعد ایک ایمکیم اور پی ایم ایل این اور انٹیٹ حکومت تشکیل پا سکے اس سندھ کے اندر کچھ جیسے کہتے ہیں کہ سیٹوں کے حوالے سے بھی ایڈجسمنٹ ہوئی ہے کسیر الجماعتی اتحاد جو ہے اس کی فارمیشن ہو رہی ہے اور اس کے اندر ویجن ہے وہ ایک ہی ہے کہ سندھ کے اندر پچھلے پندرہ سال سے خاص طور میں کم از کم بائیس ہزار ارب روپیہ ڈیویلپمنٹ میں آیا ہے اور اگر آپ سندھ کے حالات دیکھیں تو آپ کو بائیس سو ارب لگا نظر نہیں آتا اگر اس ملک کو ترقی دینی ہے تو اس کے لیے سب کو ملکے چلنا ہوگا اور اس کے لیے آج سفر کا آغاز ہو چکا ہوا ہے اس وقت ایمکیم پاکستان کے رانوما ساجد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم ساجد احمد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ ایمکیم پاکستان اور نون لیگ کے ماہ بین سیٹ ایجسمنٹ پر معاملہ تیہ پا گئے ہیں یا آپ ڈیڈ لوگ ہے ابھی بسم اللہ الرحمن اسلام علیکم اچھا بلکل ایمکیم کی دونوں کل مسلمی نون کی اور ایمکیم پاکستان کی مشاورتی کمیلٹی تھی کمیلٹی کل بیٹی تھی اچھا دونوں کمیلٹیوں نے اپنی اپنی رائے اپنی اپنی پارٹیز کو لے دی ہیں اچھا اس میں تیہے پایا ہے کہ این اے ٹو فورٹی ٹو جو ہے جو بلدیا والا ہے اس میں یہاں سے کیونکہ وہاں خود شہباز شریف صاحب اس الیکشن رو کانٹیس کرنا ہے تو وہ خالد مقبول بھائی اور یہ دونوں آپ اس میں بات کرتے اس سیٹ کے بارے میں تیہے کریں گے یعنی ابھی کنفیوجن ہے این اے ٹو فورٹی ٹو کے اوپر کانفرمیشن نہیں ہے کیونکہ خبر تو یہ چل رہی ہے نا کہ وہاں سے شہباز شریف صاحب کانٹیس کریں گے وہ کریں گے بلکل وہ کریں ہم نہیں مانا کر رہے لیکن اب اس میں دونوں کمیلٹیوں کے جانے سے تیہے پایا ہے کیونکہ کمیلٹیز تیہے نہیں کر پا رہی ہیں اس میں تیہے پایا کہ اب باقیدہ طور پر ڈاکٹر خل مقبول صدیق بھائی کنوینر ایم کیوں پاکستان اور وہاں سے شہباز شریف صاحب یہ آپس میں دونوں ایک دوسرے سے کنوینر کر کے اس معاملے کو تیہے کریں گے یعنی ابھی ڈیڈ لوگ ہے ہاں بس دونوں کمیلٹی نے پر رہے اپنیٹی پارٹیز کو دے دی ہیں اس میں تیہے پایا کہ دونوں سربران ایک دوسرے سے بات کریں گے تو آپ نے کیا رائے دی ہے کنوینر کو اس میں یہ کہا ہے کیونکہ تمام اختیارات کنوینر کو دے دی ہیں کنوینر کے پاس ویسی بھی اختیارات تمام ہیں اور وہاں سے جو مصدیل نون کی کمیلٹی ہیں انہوں نے تمام اختیارات شہباز شریف صاحب کے بعد ان کیس اگر ایم کیم پاکستانی نے ٹو فارڈی ٹو کی اوپر ویڈرو کرتی ہے یعنی مصطفیٰ کمال صاحب وہاں سے کنٹیس نہیں کرتے تو پھر کیا کرے گا اچھے یہ کیونکہ ابھی دیکھیں ابھی کچھ تیہ ہوا نہیں ہے کافی دن سے آپس میں مشابہ دی کمیلٹی آپس سے بات چیت کر رہی ہیں تیہ نہیں ہوا ہے اور آخر میں اب اس ایجنڈے پر پہنچیں کہ دونوں پارٹیوں کے سربراہان آپس میں گفتو چنید کر کر اس معاملے کو کسی ایک سائٹ پہ کریں گے تو اس میں اتنے کل پرسوں میں تیہ جائیں گی چیزیں لائکلی کیا ہوگا ایم کیم ریٹین کرے گی یعنی کنونس کرنے کی کوشش کرے گی شہباز شریف صاحب کو یا نونگ لیگ کو ہماری رائی ہے کیونکہ خود ہیں ان کو ضرورت ہے ایم کیم کی اس وقت تو وہ ڈاکٹر خالی مگول سے دیکھ بائی گا اور کال کریں اور جو بھی ان سے بات چیت کریں اگر مثال کے دور پر بات چیت نہیں بنتی ہے تو یقین ہے اینڈ میں دونوں پارٹیوں ہوں اور اس کے علاوہ کچھ ملیر کے روریٹ ایریاز ہیں ہم نے ان کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں انٹیئر سین کے کچھ ایریاز ہیں ہاں یہ بتائیے کہ کتنی سیٹوں پر ایجسمنٹ ہو گئی ہے یعنی کتنی سیٹ پر ایم کیم اپنا امیدوار نہیں لائے گی مسئلیق دون کے مقابلے پر دیکھیں انٹیئر سین کے کچھ ایسی سیٹیں ہیں اس کے علاوہ رولرز جو ملیر ہیں وہاں پر کچھ ایسی سیٹیں ہیں کہ جہاں ایم کیم کا ورڈ بینک پندرہ ہزار بیس ہزار کے قریب ہے ٹھیک ہے نا اچھا وہاں ہم ان کو سپورٹ کرنے کو تیار بلکہ اس طرح انٹیئر سین کے کچھ ایریاز ہیں کچھ ہیں جیسے سکھر وغیرہ اس سے آگے وہاں بھی ایم کیم ان کو سپورٹ کرنے کو تیار ہے اچھا بات give and take ہوگا تو آگے بات بنے گی اور انشاءاللہ کیونکہ سیاسی جماعتیں ہیں آپس میں یہ معاملات چلتے رہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے کسی حتمی نتیبے چند دن میں یہ معاملات تمام پہنچ جائیں گے کراچی کے اندر فائدہ ہوگا تو کراچی میں کیا تیپ آیا ہے کتنی قومی اسمبلی کے حلکے اور کتنی سبھائی اسمبلی کی نشستوں کے اوپر آپ نونلی کو سپورٹ کر رہے ہوں گے نہیں 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 جو اگر ہم ان کو نواب شاہ میں سپورٹ مثال کی طور پر کرنے ہیں سکھر میں سپورٹ کرنے ہیں سکھر میں ہمارے ایمپی ایجی نواب شاہ میں ہماری جو کیٹڑے ہیں انہوں نے پندرہ ایزار بیسار ووٹ لی ہیں اگر مسلمی نونل کی جانتے سے بھی کوئی تکڑا امیدوار ہے کوئی اچھا فیس سامنے آیا تو یہ پندرہ بیسار ووٹ اس کو بہت سپورٹ کریں گے اس کو جیتنے میں سپورٹ کریں گے اس طرح ڈسٹرک ملیر کا جو ایریا ہے یہ بھی اربن کے اندر آ رہا ہے اور اس میں بھی ایسی سیٹیں ہیں جہاں پر ایمکیوم ہماری شاہ پندرہ ایزار بیسار ووٹ لیتی ہیں وہاں پر واقع دردار اگر مسلمی نونل کی جانتے سے سامنے آتا ہے وہ لاتے ہیں اپنا کینڈیٹ کو ایمکیوم اس کو سپورٹ کریں گے تو اس کا حیدہ تو بہت ہوگا سادیہ سب کراچی کی رشستوں پر کیا بنا وہ صرف این اے ٹو فورٹی ٹو کا مسئلہ ہے اس پر جو پارٹ دونوں میں نے آپ کو بتا رہی ہے کہ اس پر دونوں مشابتی جو کمیٹیاں بیٹھی میں ہیں انہوں نے اپنی اپنے رائے اپنے سلوبران کو دے دی کچھ سمجھ نہیں آری نا ایمکیوم اور نونلی کی سیٹ ایجسمنٹ شروع دن سے کوئی ڈائجسٹ نہیں ہو رہی کی اس سیٹ ایجسمنٹ کا فائدہ کیا ہے ایمکیوم کو کیا فائدہ ہے خاص طور پر ان پرٹیکلر ان ریٹرن جو ہے وہ ایمکیوم کو پنجاب میں کیا مل رہا ہوگا تو یہ سیٹ ایجسمنٹ کی کیا کاؤسٹ ہے اس کا کیا فائدہ ہے نیچل ون ون کہا نظر آ رہا ہے اس میں اس حوالے سے پاکستان میں جب جب الیکشن زمنی ہوں یا جنرل ہوں تو آپس میں تمام سیاسی جماعتیں کمیلیکیشن کرتی ہیں اور سیٹ ایجسمنٹ کر دیئے اچھا اس کا فائدہ دونوں جماعتوں کو مثال کے طور پر اگر ہم مسلمی نون کو سپورٹ کرتے ہیں کہیں پر تو اس کا فائدہ مسلمی نون کو ہوگا میں یہ کہہ رہا ہوں سر سیٹ ایجسمنٹ آپ اگر کراچی میں پی ٹی آئے کے ساتھ کرتے یا ایون پیپلز پارٹی یا ایون جماعتیں اسلامی کے ساتھ ہوتی تو چلیے کچھ سمجھ آتی ہے پاکستان مسلمی نون کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ اور پھر وہ کراچی میں تو صرف ٹو فورٹی ٹو کا معاملہ ہے دیگر ایریاز کے اندر رورل ایریاز کے اندر اس میں کیا فائدہ ایمکی ایم کا میں تو آپ کے پوائنٹ آفیو سپس رہا ہوں اچھا دیکھیں اس میں جو ٹو فورٹی ٹو کے مستے پر یقیناً مسلمی نون نے ایک مچھاپتی کمیٹی بنائی نا تو ان سے ہماری باچے چل رہی ہے اب ہم کسی پاس زبستی نہیں جا سکتے کہ ہم پی ٹو کے پاس زبستی چلے جائیں ہم جمعہ اسلامی کے پاس چلے جائیں جس کو ضرورت ہے وہ آئے ایمکی ایم رول کرتی ہے کراچی کے اندر پٹھی مرتبہ ایمکی ایم کے ساتھ چیٹے تھیں اس سے پہلے ایمکی ایم کی چوبیس چیٹے تھیں وہ ریزرگ کی چیٹے ملا کر اس کے علاوہ ایمکی ایم نے بلدیا تھی کہ دیکھیں پشلے ادوار کے اندر جب پرائیم سٹر تھے شباز شریف صاحب تو ایمکی ایم نے جو سینسس کا مستع تھا کہ ری سینسس آپ کراچی میں کروائیں کیونکہ کراچی کی آدھی آبادی کو دوہدہ سترہ کے اندر کٹ کر دیا گیا تھا انہوں نے اس مطالبے کو تصدیم کیا ری سینسس کا رواہ باقا ہے تو آپ پر ملنہ پیپرس پارٹی نے جو گیم سن کے اندر کراچی میں اور سن میں کیا تھا تو انہوں نے تو ایک کروڑوں انتالیس چاریس راگ پر آبادی کو لگ کر دیتا کراچی کی لیکن مسلمی قنون سے بات کرنے کا فائدہ ہمارا یہ ہوا کہ جب انہوں نے ان سے بات کی انہوں نے ایمپلیمنٹ کیا باقا جاتا طور پر اور انہوں نے اپنی خفیہ ٹیمیں بھی بھیجی کہ واقعی میں جو سینسس ہو رہے ہیں وہ صحیح ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں اعتراضہ صحیح نہیں ہیں تو اس میں تحب جو میں سمجھ پایا ہوں آپ محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان مسلمی قنون وفاق میں حکومت بنانے جاری ہے اور بعد از حکومت سازی ایمکیوم پاکستان کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا یہی کہہ رہا ہے اگر حکومت بن گئے تو فائدہ ہوگا مانا کراچی میں ایمکیوم کی ضرورت سب کو پڑے گی اور کراچی پورے پاکستان میں ضرورت ہے پاکستان کے سیاسی جماعتوں کی ضرورت ہے جب جب پاکستان میں جو بھی پاکستان پارٹی برصد اخلال آتی ہیں تو اس میں یقیناً ان کو ایمکیوم کی قیم کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کھیں جائے وہ ضرورت پڑتی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ نون لیگ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ حکومت بنا لے گی اب یہ تو وقت بتائے گا لیکن فیل وقت لگ رہا ہے اسی کو فورسی کر کے نون لیگ کے ساتھ بیٹھے ہوئے نا ساڑھے تین سال ساڑھے تین سال پاکستان تحریک انصاف رہی ہے پاکستان گندر اول کے اور انہیں لیکن کراچی کے بارے سے وہ کوئی خاص بلکہ کچھ بھی نہیں کر سکیں مثال طور پر گیارہ سارپ کا پیکٹ وہ ہوا میں رہا ہیتر آباد میونسٹری کا مطالبہ ہم نے کیا وہ ہوا میں رہا ریس چینسز کا مطالبہ ہمارا پہلا مطالبہ تھا ہمارا وہ بھی ہوا میں چلا گیا کوئی اس میں امپلیمنٹ نہیں ہوا اس سے پہلے پاکستان پیپرس پارٹی کی گورنمنٹ نہیں ہے پاکستان پانہ سال کے اندر پانہ سال میں پاکستان پیپرس پارٹی میں کراچی کے ساتھ زیادی نے انصافی کیے کہ ڈھائی لاکھ جو بے کراچی کے لوگوں کو نہیں دی گئے ڈیولپرنٹ کراچی بنے کی گئے این ایف سی بارٹ کی مطلب جو پیسے پیپرس پارٹی کو ملے وہ پیپرس پارٹی نے پیسے اربن کے اندر نہیں لگا ہے میئر کراچی کو پاورلیس رکھا پچھلے پچھلے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ آپ کے ساتھ یہ کچھ نہیں کرے گی دیکھیں نون لیگ نے ہم سے وعدہ کیا ہے ان سے بات چیدے پھر ایک بہت اہم پیش رکھ ابھی گوشتا دنوں جو ملقات میں نون لیگ کے باقت کے ساتھ ہوئی اس میں شہباز شریف سے اور مہتر نواشیر صاحب سے بھی ایم کیم کا باقت میرا ہے اس میں بہت اہم پیش رکھ یہ تھی کہ ایم کیم اٹھائی ترمیم کے اندر ایمینڈمنٹ کرنا چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ باقتہ طور پر جو پورے پاکستان کراچی نہیں پورے پاکستان کے اندر جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اس کو پاور دی جائے وفاق ڈائریک فنڈ اپنا میئر کو دے اس کے علاوہ وفاق اس کے علاوہ جو میئر کے اختیارات ہیں اس کو آئین کے اندر لکھا جائے مستقبل قریب میں کوئی ایسا ارادہ رکھتی جے بلکل ان سے ہماری پاچیت ہوئی پھر کراچی میں ایم کیم نے ایک بہت اچھا پروگرام رکھا تھا اس میں نون لیگ کے سربران آئے تھے اس میں ایسین اقبال صاحب کے بیٹے تشریف رہے تھے جو کہ ایسپرٹی بہت اچھی ہے ان کی لوکل گورنمنٹ سسٹم کے حوالے سے انہوں نے سیسکوائیگری کیا ایسین اقبال سے بھی انہوں نے بھی پریس کانفرنس جب ہمارا وقت گیا تھا پنجاب انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی دیکھیں یہ بیس ہے اگر لوکل گورنمنٹ سسٹم اب مثال کے طور پر پندرہ سال میں بائیس ہزار ارب روپیس سن کو ملے ہیں وہ این ایسی وارٹ کی مد میں اب آپ پوچھیں نا پیپرس پارٹیز کے بائیس ہزار ارب کہاں لے کے چلے گا ہے وہ لوگ اس کا کوئی حساب کتاب تو ہونا چاہیے نا اچھا جو اٹھائیویں ترمیم کو پاس کرنے کا بنیادی مقصد اور سپورٹ کرنے کا ان کیوں کا بنیادی مقصد ہی تھا کہ میں چھوٹے صوبہ کو امپاور کریں گے پہلے وفاق کیا تھا تمام اختیارات تھے تو وفاق اگر پنجاب سے جوگار مراتی تھے تمام جو فنڈ ہوتا تھا وہ پنجاب میں لگ جاتا تھا چھوٹے صوبہ ایسی ہاتھ پھیلاتے رہ جاتے تھے تو اس دفعہ جو پشلی مرتبہ جو ہمیں سپورٹ کیا جو اٹھائیویں ترمیم کو اس کا بنیادی مقصد دیتا ہے کہ ٹھیک ہے چھوٹے صوبے امپاور رہوں گے بہت بہت شکریہ پاکستان میں گزشتہ پجاس برس کے قریب تقریباً ہر پاکستانی الفاظ بار بار سن چکا ہے کہ ایکسپورٹرز کو سستی بجلی گیس اور ٹیکس سے ریلیف صرف اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ پیداوار میں اضافہ ہو ایکسپورٹس بڑھیں اور اس پیداوار کو مسابقتی دامو بیچ کر ملک کا ذرہ مبادلہ بڑھایا جا سکے ہر سال بجٹ میں اشرافیہ سے تعلق رکھنے والا یہ حل کا اپنے لئے بھاری بھر کا مراعات حاصل کرتا ہے لیکن نتیجے کے طور پر حالات اس کے بلکل برقس ہیں آج نہ تو ملک میں نئی سرطوں کی ریل پیل ہے اور نہ ہی ملک کے ذرہ مبادلہ زخائر میں اضافہ ہوا ہے ہم آج بھی اسی طرح کے حالات سے نمٹ رہے ہیں جیسے کئی دہائیوں پہلے تھے یا سوال یہ ہے کہ کوئی ان ایکسپورٹرز اور سرمایہ داروں سے یہ پوچھے گا کہ ان مراعات اور ٹیکس ریلیف کا کیا ہوا جو آپ نے ملک کو بہتر بنانے کے عوض لی تھی اور پیداوار کو بہتر بنانے کا کہہ کر لی کری تھی کیا پیداوار بڑی ہے یا ڈالر کے صورت میں ذرہ مبادلہ کے ذخائر میں آپ کی وجہ سے اضافہ ہوا ہے یقینین یہ سوال کوئی نہیں پوچھے گا کیونکہ ہر حکومت میں بھی مباینا طور پر انہی اشرافیہ کے نمائندگان شامل ہوتے ہیں جو ان کے مفادات پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتے اور اس تمام طرح نقصان کی جو عام آدمی ہی اس کو بھر رہا ہوتا ہے اور اس کا بھرکس نکل رہا ہوتا ہے اب ٹیکس کلیکشن کی جو رپورٹ صاحب نے آئی ہے اس کے مطابق تنخواہ دار طبقے نے ٹیکس ادا کرنے میں دولت مند ایکسپورٹرز کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے 243 فیصد سے زیادہ ٹیکسز جمع کرائے گئے ہیں روا مالی سال کی پہلی ششمائی کے دوران تنخواہ دار طبقے نے گزشتہ مالی سال کے اسی دورانیے کے مقابلے میں 38 فیصد اضافے کے ساتھ 158 ارب روپے کا ٹیکس دیا ہے جو کہ ایکسپورٹرز کی جانب سے جمع کرائے گئے ٹیکس کے مقابلے میں 243 فیصد زائد ہے دوسری جانب اس دوران ایکسپورٹرز نے 4.3000 ارب روپے کمائے اور اس کا محض ایک فیصد یعنی 46 ارب روپے بطور ٹیکس جمع کرائے گئے جو کہ تنخواہ دار طبقے سے 243 فیصد کم ہے اس طرح تنخواہ والا طبقہ ٹیکس ادا کرنے والے چوتھے بڑے طبقے کے طور پر سامنے آیا ہے جولائی تا دسمبر کے دوران گزشتہ سال کے اسی دورانیے کے مقابلے میں تنخواہ دار طبقے سے انکم ٹیکس وصولیوں میں 38 فیصد اضافہ ہوا 158 کا 142 فیصد یعنی 66 ارب روپے ٹیکس صوبہ سندھ میں ریجسٹرڈ ملازمت پیشہ افراد نے دیا تنخواہ دار طبقہ کونٹریکٹرز، بیک ڈیپوزٹرز اور ایمپورٹرز کے بعد ٹیکس ادا کرنے والا چوتھا بڑا طبقہ بن چکا ہے امید ہے کہ روا مالی سال کے اختتام تک تنخواہ دار طبقہ 300 ارب روپے سے زائد ٹیکسز جمع کرائے گا 158 ارب روپے میں سے 42 فیصد یعنی 66 ارب روپے سندھ سے جمع کرائے گئے اور کراچی میں ریجسٹرڈ افراد نے سب سے زیادہ 57 ارب روپے جمع کرائے ہیں جو کہ ٹوٹل ٹیکس کا 36 فیصد بنتا ہے پنجاب میں ریجسٹرڈ افراد نے 49.4 ارب روپے جمع کرائے ہیں جو کہ 38 فیصد بنتے ہیں لاہور سے 33 ارب روپے جمع کرائے گئے ہیں اسلاعباد سے 19 ارب روپے جمع کرائے گئے ہیں روچستان سے 4.2 ارب اور کے پی سے 9 ارب روپے کا ٹیکس وصول کیا گیا ہے پہلی ششمائی کے دوران مجموعی طور پر ایف بی آر نے 1.25 ہزار ارب روپے کا ویڈھولڈنگ ٹیکس جمع کیا ہے جو کہ مجموعی انکم ٹیکس کا 57 فیصد ہے کانٹریکٹرز اور سروس پر جو ویڈھولڈنگ ٹیکس ہے اس کی وصولیوں میں 31 فیصد اضافہ ہوا ہے اور یہ وصولیاں 228 ارب روپے تک جا پہنچیے کرزوں کے منافعات پر حاصل کردہ ٹیکس 58 فیصد اضافہ سے 220 ارب روپے ہو گیا ہے اور ایمپورٹرز نے 189 ارب روپے کا انکم ٹیکس ادا کیا ہے یعنی جو تنخواہدار طبقہ ہے اس نے ٹیکس دینے والوں میں سب کو پیچھے چھوڑا ان کمپاریزن بھی پٹیکلرلی ایکسپورٹرز جو اس نام پر سبسیڈیز لیتے ہیں کہ ملک میں ویلیو ایڈیٹ پروڈکس پروڈیوس کریں گے اور پھر انٹرنیشنل مارکٹ میں ان کو بیچ کے مینگی داموں بیچ کے ذرے مبادلہ کمائے جا سکے گا تو ان کو اٹلیس ٹیکس دینے میں تنخواہدار طبقے نے ضرور پیچھے چھوڑ دیا ہے یقین لمحہ پر کریا بھی ہے پروگرام کے وقت اپنے اتتاب کو پہنچے آپ سے ملکات ہوں گی انشاءاللہ کل آپ کو رکھیں خیال اللہ حافظ